کرونا وائرس کی تھیوری سمجھنے میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ان سب کے بیچ کئی ایسی خطرناک تھیوریز بھی چل رہی ہیں جن کی وجہ سے کرونا کو ایک پلان اٹیک بتایا جا رہا ہے آپ کے پاس بھی بہت سے میسجز آ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر بہت سی باتیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی آج ہم نے کرونا کے جنرستان کو لے کر ایک ریسرچ کی ہے اور ان پہلیوں کی جانچ کی ہے جسے لے کر کرونا وائرس کو دن مزش پتایا جا رہا ہے اس وقت کرونا وائرس کو لے کر تین بنیادی سوال ہیں ان پر پوری دنیا کے ٹی وی چینلوں اور اخباروں میں ڈیبیٹ چھڑی ہے پہلا سوال کرونا وائرس خود پھیلائے یا اسے پھیلائے گیا دوسرا سوال کرونا وائرس خود پنپا یا اسے تیار کیا گیا تیسرا سوال کیا کرونا صرف وائرس نہیں بلکہ ایک جیوک ہتھیار ہے کرونا کیسے پھیلا اسے لے کر انٹرنیشنل تھیوری آ چکی ہے چین سے لے کر امریکہ تک یہ ایجام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کرونا وائرس کو ایجاد کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی ارث ویوستہ کو برباد کر سکے پہلی تھیوری یہ کہ کرونا وائرس کو چین یا پھر امریکہ کی لیب میں تیار کیا گیا اب تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا دوسری تھیوری یہ کہ امریکی جاسوسوں نے یہ وائرس چین میں پھیلایا تاکہ اس کی ارث ویوستہ چر مرا جائے تو اس دعوے کی بھی کوئی مجبوط بنیاد نہیں ہے چین اور امریکہ کے بیچ قریب 700 ملین ڈالر کا سالانہ کاروبار ہے اور چین کی بربادی امریکہ کے لیے بھی بری خبر ہوگی جن ویگیانکوں نے اب تک کرونا وائرس کے ڈین اے کی جانچ کی ہے انہوں نے پایا ہے کہ یہ وائرس قدرتی طور پر آیا ہے اور یہ کسی لیب میں تیار نہیں کیا گیا ایک عجیب و غریب تھیوری یہ بھی دی گئی کہ چین اپنی بزرگ آبادی سے چھٹکارا چاہتا ہے اس لیے اس نے یہ وائرس تیار کیا یہ بھی بے بنیاد ہے کیونکہ چین میں تین ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اس لیے ایسی دلیل بچکانی ہے اس لیے اس طرح کی دلیلیں کورونا وائرس کی نسٹری کو سلجھانے سے زیادہ اُلجھا رہی کچھ گمبھیر چرچہ ہو رہی ہے کورونا وائرس کو لے کر امریکہ کے کچھ بڑے ادھیکاریوں اور امریکی کانگریس کے سدستوں نے کورونا وائرس کو لے کر چین پر جھوٹے اور غیر ذمہ داران آروپ لگائے ہیں چین اس کا ویروت کرتا ہے وائرس کہاں سے آیا اسے لے کر پوری دنیا جس میں امریکہ بھی شامل ہے سب ہی کا الگ الگ نظریہ ہے اور جیسا چین نے کہا ہے کہ یہ ایک ویگیانک جانچ کا عشق ہے اور اس میں سائنٹیفک مت ہونا بہت ضروری ہے لیکن یہ سچ ہے کہ کورونا وائرس بہت بڑی مہاماری بن چکا ہے اس لیے اسے لے کر کچھ چھیریز ایسی ہیں جن پر پہلی نظر میں یقین ہو جاتا ہے کہا جا رہا ہے کہ پشمی دیشوں نے کورونا وائرس کو تیار کیا تاکہ بعد میں اس کی دوائی بیچ کر پیسہ بنایا جا سکی لیکن اس وقت چین کے بعد یوروپ سب سے زیادہ پرہاوی تھے اور امریکہ کے ساتھ کنیڈا میں بھی کورونا وائرس کا اثر تیزی سے بڑھ رہا ہے پشمی دیشوں کی ارثویوستہ موکے بل گر رہی ہے ایسے میں اس تھیوری میں بھی کوئی دم نہیں ہے پشمی دیشوں کے کئی نیتا بھی اب کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ چکے ہیں کنیڈا کے پردھان منتری جسٹین ٹروڈو کی پتنی سوفی کو کورونا کی پشٹی ہو گئی ہے اسپین کی منتری ایرین مونٹیرو بھی کورونا کی چپیٹ میں آ گئی ہے بریٹین کی سواستی منتری نیڈین ڈوریز کو کورونا وائرس ہو چکا ہے آسٹریلیا کے گریہ منتری پیٹر ڈٹن بھی کورونا وائرس سے سنکرمیت پائے گئے مجھے امید ہے ہم اس بیماری کو قابو میں کرنے میں ضرور کامیاب ہوں گے کورونا کو چھپیس مارچ سے پہلے قابو میں کیا جائے گا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایران کی مہان جنتہ صحیح یوگ نہیں کرے گی تو یہ بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے اور پھر یہ حالات مئی یا پھر جون تک رہ سکتے ہیں اور تب تک بہت بڑی تباہی ہوگی برازیل کے راشپتی جائر بول سوناروں کو کورونا کی آشنکہ ہے جانچ ہو رہی ہے اور ان کے پریس سچیو جنہیں کورونا وائرس کی پشٹی ہو چکی ہے ان سے ملاقات کر چکے امریکی راشپتی ڈانلڈ ٹرم کو لے کر بھی کئی باتیں اٹھیں کیونکی بھی کورونا کو لے کر جانچ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ان کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے بھی نہیں مجھے یقین ہے چلیے ایسے کہتا ہوں کہ میں اس وقت چنتت نہیں ہوں اس لیے کورونا کو لے کر دہشت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کورونا نے کسی ایک دیش یا سرحد میں سمٹے علاقے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے کیا یہ جیویک ہتھیار ہے؟ اسے لے کر بحث جاری ہے بوم یا مسائل کے حملے میں تو لوگوں کی جان ایک بار میں چلی جاتی ہے کئی بچ بھی جاتے ہیں لیکن جیویک ہتھیاروں سے بچنا ناممکن ہے کیونکہ جیویک حملے میں چھوڑے گئے خطرناک وائرس اور بیکٹیریا ایک چھٹکے میں پورے علاقے کو بیمار کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس سے پہلے کورونا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سی فود کھانے سے پھیلا ہے کہیں کہا گیا کہ چین میں چمگادر کھانے سے ایسا ہوا دونوں باتیں غلط پائی گئی ایسی کتاب کا بھی حوالہ دیا گیا جو 1981 میں چھپی تھی اور اس میں وہان 400 نام کے وائرس کا ذکر تھا لیکن تازہ دعوے ایسے کیے جا رہے ہیں کہ کورونا صرف ایک وائرس نہیں ہے یہ ایک بائیولوجیکل ویپن یعنی چھوڑک ہتھیار ہے اور یہ تھیری ایسی ہے جو ابھی ثابت تہی ہوئی لیکن جسے نکارہ نہیں جا سکتا چھوڑک ہتھیار ایسے وائرس یا بیکٹیریا سے بنائے جاتے ہیں جو دشمن کے علاقے میں ایسی بیماری پیدا کرتے ہیں جن سے مہاماری پھیل جاتی ہے ان سے دشمن کی سینہ بھی مرتی ہے اور یہ عام لوگوں کی بھی جان لیتی ہے اس سے لوگ اپنگ ہو جاتے ہیں فصل خراب ہو جاتی ہے پانی دوشیت ہو جاتا ہے کورونا وائرس ایبولا سے بھی خطرناک ہے ایبولا میں سنکرمنٹ کے لیے مریض کے کافی قریب ہونا ضروری ہوتا تھا لوگ کافی ڈرے ہوئے تھے لیکن اسے قابو میں کر لیا گیا لیکن جو کورونا وائرس ہے یہ تو سانس لیتے ہوئے بھی پھیل رہا ہے اور یہ بہت ہی فکر کی بات ہے یہ وائرس گلے میں موجود ہوتا ہے اور یہ دوسرے ویکتی سے بات کرنے کے دوران بھی پھیل سکتا ہے کورونا کی شروعات چین کے وہان سے ہوئی اور دعوے کیا جا رہے ہیں کہ چین کی سینہ نے وہان کی ایک سیکرٹ لیب میں کورونا کو جیوک ہتھیار کے طور پر تیار کیا تھا لیکن کسی حادثی علا پرواہی کی وجہ سے یہ چین میں ہی پھیل گیا کیونکہ چین اسے قابو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا ان دعوے کے سینٹر میں ہے وہان کی وہ سیکرٹ لیب جہاں کورونا وائرس تیار کیے جانے کا شک ہے نام ہے وہان انسٹریٹیوٹ آف وائرولوجی وہان انسٹریٹیوٹ آف وائرولوجی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ چین نے کورونا وائرس اسی لیب میں تیار کیا اور کسی حادثی کی وجہ سے یہ وائرس آج پوری دنیا میں فیل گیا وہان لیب نومبر 2018 میں کھولی گئی تھی اسے پی فور کا درجہ دیا گیا یعنی سب سے زیادہ سرکشت مانے جانے والی لیب چین کی یہ سیکرٹ لیب شروع سے امریکی انٹریلیجنس کی نظر میں رہی ہے امریکی اخواروں میں ایسی ریپورٹ چھاپی گئی جس میں چین کی سینہ کو ذمہ دار بتایا گیا ان ریپورٹس کے پیچھے اسرائیلی ملٹری انٹریلیجنس کے پور افسر ڈینی شوہام کا حوالہ دیا گیا ڈینی شوہام کا دعویٰ ہے کہ وہاں لیب میں شروعات سے جیوی کھتیار بنایا جا رہے ہیں لیکن جیسی امید چین نے ایسی ریپورٹ کو سیرے سے خارج کر دی وش سواس سنگٹن نے بھی کورونا وائرس کو ویشک مہاماری گھوشت کیا ہے یہ دکھاتا ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک برابر کی چنوٹی ہے ہمیں امید ہے کہ ایسے وقت میں امریکی ادھکاری اس مہاماری سے نبٹنے اور اسے لے کر صحیح کرنے پر دھیان دیں گے اور چین کو کسی طرح کا دوش دینے یا ذمہ داری نا دیمانے سے بچیں گے کورونا کے خلاف جو کام چین نے کیا ہے اسے بھی وہ مانیں گے یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے نہ ہی ان کا یہ نظریہ کورونا کو امریکہ میں پھیلنے سے رکنے میں مدد کرے گا وہاں کی سیکرٹ لیب پر سب سے بڑا شکتب ہوا جب اسے پوری طرح ملٹری کنٹرول میں دے دیا گیا چین نے اپنی ایک مہلہ جنرل جو بائیولوجیکل ویپن ایکسپرٹ ہے اسے وہاں کی سیکرٹ لیب کا نیا انچارج بنایا ہے چین کی سینہ میں میجر جنرل ہے اور اب وہ وہاں انسٹیٹیوٹ آف آرالوجی کی نئی باہ سے اس لیے جب پوری دنیا سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر کورونا فیلا کیسے تب سینہ کی ایک افسر کو لیب کا چارج دینا بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ وہاں لیب جس میں چین کی سینہ کا دھخل رہا ہے اب اسے نئے سیرے سے کنٹرول کر کے کچھ ایسا کیا جا رہا ہے جو چین نہیں چاہتا کہ دنیا جانے میجر جنرل چین وے جینٹک انجینئرنگ دوائیوں کی ایکسپرٹ ہے چین وے کہہ چکی ہیں کہ کورونا سے نپٹنا ایک ملٹری سیچویشن یعنی جنگ جیسے حالات اور وہاں اس وقت بیٹل فیلڈ ہے امریکہ اور چین لمبے وقت تک ایک دوسری کے خلاف الگ الگ فرنٹ پر کام کرتے رہیں انٹی چین تھیاری کی طرح انٹی امریکی تھیاری بھی چل رہی ہے تھیاری کے حصے میں چین کے ساتھ ایران کا نام بھی جھڑا گیا جو امریکہ کا ویروتی دیش ہے ایران میں اب تک دس ہزار سے زیادہ لوگ کورونا کی چپیٹ میں آئے ہیں قریب چار سو تیس کی موت ہو چکی ہے ایرانی سینہ کے جنرل یہ کہہ چکے ہیں کہ کورونا کے پیچھے امریکہ کی ساجش ہے لیکن اس کے پختہ کیا معمولی ثبوت بھی نہیں ہے کورونا اگر ایک جیوی ختیار ہے تو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے اور وائرس اور بیکٹیریا کون سے ہیں جو کورونا جتنے ہی خطرناک ہیں اس وقت کئی دیشوں کی سیکرٹ لیب میں بوم تیار رکھے گئے ہیں انٹریکس یہ دنیا کا سب سے خطرناک جیوی ختیار مانا جاتا ہے جو ہوا میں بیسیلس نام کے بیکٹیریا کے ہوا میں اڑنے سے پھیلتا ہے باٹولینم یہ ایسا بیکٹیریا ہے جو ہوا میں چھوڑا جا سکتا ہے پانی اور کھانے میں ملائے جا سکتا ہے پھر ہے ویریولا میجن جسے اسمال پاکس بھی کھا جاتا ہے ایک اور ٹولارینی کہتے ہیں دوتی وشید میں یہ جیوی ختیار سوویت سنگ نے جرمنی کے سینکوں پر استعمال کیا تھا ایبولا اس وائرس نے افریقہ کے دس دیشوں میں دو سال کے اندر گیارہ ہزار لوگوں کی جان لے یہ ایسے وائرس یا کہیں بوم ہیں جو ایک بیمار ویکٹ سے دوسرے میں بہت جلد ٹرانسپر ہوتے ہیں اور ایسے میں یہ چند دنوں میں ہزاروں لوگوں کی جان لے سکتے ہیں حالانکہ جیوی ختیاروں کا لمبا اتحاس ہے اور یہ سو دو سو سال نہیں بلکہ قریب ہزار سال پرانا ہے اٹلی جہاں اس وقت چین کے بعد ست سے زیادہ کرونا فیلا ہوا ہے اور وہاں پندرہ ہزار سے زیادہ کرونا کے کیز سامنے آئے ہیں جبکہ ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اٹلی وہ جگہ ہے جہاں پہلا جیوی ختیار استعمال کیا گیا نو سو سال پہلے ورش گیارہ سو پچپن میں اٹلی کی راجہ بار بروسہ نے کوئوں میں انسان کی لاشیں ڈال دی جن سے پانی زہری لا ہو گیا ورش چودہ سو پچانبے میں سپین میں فرانسیسی دشمنوں کی شراب میں کش روگیوں کا خون ملا دیا گیا ورش سترہ سو ترسٹھ میں برٹین کی فوج نے امریکی لوگوں کو ایسے کمبل دیئے جو اسمال باکس کے مریجوں نے استعمال کیا تھے ورش سترہ سو ستانمے میں نیپولین نے اٹلی کے ایک بڑے لاکے میں بار کے حالات پیدا کر دیئے تاکہ ملیریا فیل جا لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کورونا جیسے وائرس کو تیار کرنا آسان نہیں یہ آتنکوادی نہیں کر سکتے یہ ایسے دیش بھی نہیں کر سکتے جو تقنی کی روپ سے کمزور ہے اس کے لیے ایک بڑی آدھنک لیب والا انفرسٹرکچر چاہیے جو کسی دیش کے پاس ہی ہو سکتا ہے دنیا میں تمام بڑے دیشوں میں ایسے وائرس پر ریسرچ ہوتی ہے فرق بس اتنا ہے کہ کون اسے ہدھیار کے روپ میں استعمال کرنا چاہے گا اور کورونا پر یوگی سرکار کتنی تیار ہے یہ دکھائیں گے آپ کو چھوٹے سے بریک کے بعد